چھے اگست سن دو ہزار چودہ صبح کے پانچ بجے ہیں دکشن امریکہ کے ایتکامہ ریگستان میں لگے سبھی ای ایسو ٹیلیسکوپز سپیس کرافٹ روزیٹا کے فلائٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اگلے کچھ منٹ میں اسے تارگٹ کومیٹ سکسٹی سیون پی کی انتیم پریدھی میں داخل کرا دیا جائے گا اور یہ دس سال سے زیادہ کے اپنے سفر کو پورا کر لے گا بینا مانا پالی سپیس ٹریول میں یہ اس صدی کا سب سے بڑا ایموینچر ہے چلی سے انیس ہزار دو سو کلومیٹر دور جرمنی کے ڈامشٹارٹ شہر میں اس ملن کو لے کر بڑی امیدیں نظر آ رہی ہیں ہر کسی کو امید ہے کہ اس سفر کے آخری سو کلومیٹر میں این وقت پر کوئی سمسیہ کھڑی نہیں ہوگی لائیو کبریج کے لیے پوری دنیا سے آئے جرنلسٹ سیکڑوں کی تعداد میں یہ ایسے فلائٹ کنٹرول سینٹر پر ایک اتھا ہو چکے ہیں فائنل انٹرویوز کیے جا چکے ہیں اور ہر کہیں تناو محسوس کیا جا سکتا ہے جلدی روزیٹا فارمیشن فلائٹ کی ان پہلی تصفیروں کو ٹرانسپوٹ کرے گا جن کا ہر کوئی انتظار کر رہا ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی خاص کل ہے روزیٹا اوربیٹر نے مائی دوہزار چودہ میں ہی اپنے ایکسپریمنٹ شروع کر دیئے تھے سائنس سے جڑی یہ کھوجبین دوہزار پندرہ کے آخر تک چلتی رہے گی تب تک یہ پیری ہیلینس ہے یعنی سورک ہے سب سے نزدیک سے گزر چکا ہوگا لانڈر کو نومبر میں ڈپلائی کیا جائے گا اور امید ہے کہ یہ مارچ میں دوہزار پندرہ تک کام کرے گا تو ہمارے پاس ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے صرف اتنا ہی وقت ہے ساتھ مل کر یہ ہمارے لیے بہت ساری انفرمیشن ہی کٹھی کریں گے میں تو اس دن کے لیے دس سال سے بھی زیادہ سے انتظار کر رہا تھا انہوں نے مارچ دوہزار چار میں روزیٹا کو لانچ کیا یہ لانچ بہت ہی مشکل تھا ہمیں اسے پوسپون کرنا پڑا اور اس کام میں کئی رکاوٹیں آئیں تو دو مارچ سن دوہزار چودہ سے ہی میں اس دن کے انتظار میں تھا اور آج ہم روزیٹا پر پہنچ چکے ہیں ہمیں ابھی اور بھی اچھے خبریں ملنی ہیں کیونکہ ہم گیارہ نومبر کو اس پر لینڈ کریں گے لیکن ابھی ہم کافی جوش میں ہیں کیونکہ روزیٹا کومیٹ کے بہت نزدیک پہنچ چکا ہے پتھوی پر جیون کی نظریے سے دو وجہوں سے کومیٹس کی بڑی اہمیت ہو سکتی ہیں اور روزیٹا ہمیں ان کے بارے میں اور جانکاری دے گا پہلی بات یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ کومیٹس کے قرآن پتھوی پر پانی آیا پانی جیون کے لیے بہت اہم ہے ایسا کوئی بھی جیو نہیں جو بینہ پانی کے جیویت رہ سکے دوسری بات یہ سب کسی سائنس فکشن جیسا زیادہ ہے کومیٹس شاید اُدھل پدھل سے بھری اس ڈسک پر جیون اُتپن کرنے والے بنیادی تطووں کو لائے ہوں گے جس سے پرتفے بنے تو فیلائی کے وہاں لینڈ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا اسے وہاں یہ ایمینو ایسٹس ملتے ہیں فیلائی وہاں ڈریلنگ کر کے جو چیزیں لائے گا ان کی ایک چھوٹی آٹومیٹر لیبریٹری میں جانچ ہوگی امید ہے کہ پریناموں سے ان بہت مہتوپون سوالوں میں سے ایک کا جواب تو مل ہی جائے گا روزیٹا مشن کے ذریعے ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا سولر سسٹم چار دشملہ چھے ارب سال پہلے دھول کے ایک وشال بادل سے کیسے بنا تھا اور کس طرح پرتفی پر جیون زمبھا ہو پایا کومیٹ دھول کے اسی بادل کے بن بدلے انش ہے فروری اسن دو ہزار چودہ میں روزیٹا کو پرتفی سے ایک ہزار دو سو اسی کروڑ کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ایکٹیویٹ کیا گیا تھا تاکہ وہ کومیٹ سکسٹی سیون پی کا پیچھا کر سکے دھول اور پرف سے بنے اس کومیٹ کا سائز مو بلانج جتنا ہے روزیٹا کو اس کا پیچھا کر کے ایک سال تک بھیتری سولر سسٹم میں اس کے ساتھ بنے رہنا تھا روزیٹا آبیٹر اور فیل آئی لینڈر میں اکیس اپکرن ہیں جن کے ذریعے اس کومیٹ کو ڈیٹیل میں ناپ کر اس کی سیمپلنگ اور وشلیشن کیا جائے گا روزیٹا پہلے ہی چوریو موف گیرے سے مینکو کی طرف بڑھتے وقت دوسرے کومیٹس کی بہت سی تصفیریں اور بنیادی ڈیٹا اپلبد کرا چکا ہے لیکن لینڈنگ کے بعد ہمیں ان کومیٹس کی مور بناوٹ کے بارے میں اور جانکاری ملے گی جو پرتفی سے ٹکراتے رہے ہیں اور اس سے ہمیں یہ ثبوت ملے گا کہ آخر ہم آئے کہاں سے تھے جب میں نے پہلی بار اس پروجیکٹ کے بارے میں سنا تو میں نے کہا یہ ہے شاندار پر ممکن نہیں پر ہم اس میں کامیاب ہوئے اب ہم اس کومیٹس کے اتنے نزدیک پہنچ چکے ہیں کہ اس کی جانچ کر پائیں اور شاید یہ جان پائیں کہ ہمارا سولر سسٹم کیسے بنا اور اس کا بھوشک کیسا ہوگا روزیٹا کے ساتھ جوڑی ایک دلچسپ اور انوکھی بات یہ ہے کہ ہمیں کئی فلائی بائز کرنے پڑے ہمیں پرتفی کے پاس سے گزرنا پڑا ہمیں پرتفی کے اور مارس کے گرابیٹیشنل ایکسیلیریشن کا استعمال کرنا پڑا تاکہ ہم اپنے ٹارگٹ کومیٹ جوڑیو موف گری سیمنکو کے آبٹ میں پہنچ سکیں اور اس میں دس سال لگتے ہیں یہ تو بہت ہی کمال کی بات ہے ہیومن سپیس فلائٹ کے لیے چاند پر لینڈنگ ایک بڑی بات تھی اور روبوٹک سپیس فلائٹ کے لیے روزیٹا ایک بڑی اپلپ تھی ہے یہ کہنا پڑے گا کہ پلحال ایسے کومیٹ تک کسی انسان کو پہنچانا ممکن نہیں ہوگا سکسی سیون بی ہمارے قرح سے بہت دور ہے اور روزیٹا کا ماس تین ٹن کا تھا ایریانا فائیو جیسا راکٹ بھی اسے ضروری رفتار نہیں دے پایا روزیٹا کو پرتوی کے اردگرد تین اور مارس کے اردگرد ایک فلائی بائیس کرنی پڑی تب جا کر اسے کومیٹ تک پہنچنے لائک سپیڈ ملی اس لیے ایسی جگہوں تک انسان کے ساتھ سپیس فلائٹ ناممکن ہے پھر بھی میں کہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی خاص پل ہے ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے ہم کومیٹ تک پہنچ گئے ہیں اور اب اس کے ساتھ پومیشن بنا کر اڑ رہے ہیں نویمبر میں لینڈنگ ہوگی اور یہ انسان کے اتحاس کی ایک انوکھی بات ہوگی یہ بڑی اپلکت ہی ہے یہ اپنے آپ میں اس بات کو جتاتا ہے کہ یورپ کے بیس دیشوں نے مل کر کچھ ایسا کام کیا جسے دنیا میں کوئی نہیں کر پایا ہے یعنی یہ پچاس سال کا سہیوگ ہے پچاس سال کا آوشکار ہے شاید دنیا میں ہم ایسے پہلے ہیں جو کسی کومیٹ تک پہنچ پائیں گے ساتھ ہی ہم نے ہی سب سے پہلے بگ بینک کے بارے میں جانکاری دی ہم نے ہی سب سے پہلے ٹائٹن پر لینڈ کیا تو ہم نے کئی کام سب سے پہلے کیے ہیں ہم ایسا کو ہی نہیں بلکہ انڈسٹری کو بھی اور سانٹیفک لیبورٹریز کو بھی شکریہ کہنا چاہیں گے لیکن یہ کامیابی ہمیں ملی اپنی میمبر کنٹریز سے جو یہ دکھانے کو بہت بیتاب ہیں کہ اگر سب ساتھ مل جائیں تو کیا کچھ کیا جا سکتا ہے تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کا یورپ مجھے بہت بہا رہا ہے سن انیس سو ستاون میں سپیس میں اپنا تبدبہ قائم کرنے کی سلسلے میں کئی دیشوں کی بیچ توڑ شروع ہوئی سپتنک نے اپنے پہلے ریڈیو سگنل بھیجے یوری گیگرین انترکش میں پہنچنے والے پہلے انسان بنے اور جان ایف کینیڈی نے چاند پر سب سے پہلے لینڈنگ کرنے کی اپنی یوجنا کا اعلان کیا شید یودھ کے اس چرم دور میں یورپ کے دو فیزیسٹ بی اے آجے اور ایڈوارڈو امالڈی نے اپنے ویچار ویقت کرتے ہوئے کہا کہ راکٹس اور سیٹلائٹس کا استعمال صرف سائنس کیلئے ہونا چاہیے لڑائی کیلئے نہیں انیس سو پچپن میں سن کو بنایا گیا یعنی دوسرا بشوید ختم ہونے کے دس سال بعد اور سپوتنک ون کے لانچ کے کچھ سال بعد یورپ کے لوگوں نے ایک یورپین سپیس ریسرچ اورگنائزیشن بنانے کا فیصلہ کیا سپیس میں جانے کے لیے ان کا کہنا تھا کہ انہیں بھی اس جانکاری کو حاصل کرنا چاہیے جو سپیس سے ویگیانکوں کو مل سکتی ہے تو شروع میں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیسے کیا جائے ہم نے شروعات امریکیوں کے ساتھ سہیوگ سے کی جنہیں ہمارے اس قدم سے بڑی خوشی ہوئی اس لیے نہیں کیونکہ وہ بڑے دلوالے تھے بلکہ اس طرح وہ ہمارے کام پر نظر رکھ سکتے تھے آجے اور امالڈی کے نطرتو میں یورپ کے دو سنگٹھن بنائے گئے ایلڈو راکٹ بنانے کے لیے اور ایسلو سپیس سائنس کے لیے شروعاتی برسوں میں بجٹ کی دکت رہی یورپ یہ لانچ بھی ایکل ناکام ہوتا رہا اور انگلنڈ اور فرانس کے بیچ تناب رہا پھر ساٹھ کے دشک کے آخری برسوں میں وہ اس بات پر راضی ہونے لگے کہ ہمیں ان دو سنگٹھنوں کو ملا کر ایک کر دینا چاہیے اور اس کی شروعات بھی ہو گئی سن 1973 کی ایک بہت تناب بھری میٹنگ میں ایک پروگرام بنایا گیا جو اس نئے سنگٹھن کا آدھار بننے والا تھا اس میں سپیس سائنس ایک ضروری پروگرام ہونا تھا ضروری اس لیے نہیں کہ لوگوں کو سائنس سے لگاؤ تھا بلکہ اس لیے کیونکہ وہ اس کے لیے پیسہ نہیں دینا چاہتے تھے میمبر کنٹریز سے خاص کھوٹا لینے کو ضروری بنانا ایک بڑی کامیابی مانی گئی کیونکہ اس سے سب ہی سطروں پر عیسیٰ کو کامیابی ملنے لگی پھر بھی یورپ کو فوراں اپنا ایک لانچر چاہیے تھا جیومنی آریان کو بنایا جانے کے خلاف تھا بریٹن کا بھی یہی حال تھا وہ بھی آریان کو نہیں بننے دینا چاہتا تھا ایسے میں فرانس نے کہا کہ ہم یہ کام کریں گے فرانس کو اس کام کا جنون تھا اور امریکہ کے ادیشوں کو لے کر شک پیدا ہو گیا تھا اس لیے فرانس نے یہ کام اپنے ہاتھ میں لیا کامیابی کہا جا سکتا ہے سن 1989 میں اریانا 1 کو پہلی پار کورو میں سفلتا پوروک لانچ کیا گیا اریانا کو تیزی سے پڑھتے ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر میں استعمال کرنے کی ہی اوجنا تھی لیکن پھر اسے سن 1986 میں جی آٹو جیسے ویگیانک مشن کیلئے بھی پریوگ ملائیا گیا ایک دشک بعد عیسیٰ کو پہلا جھٹکا لگا اپنے پہلے مشن کے دوران نئے اریانا 5 کو کیمتی کلسٹر سیٹیلائٹس کو سپیس میں لے جانا تھا لیکن لانچ کے صرف چالیس سیکنڈ بعد ہی یہ پھٹ گیا میں کبھی نہیں بھول پا ہوا کہ کس طرح وہ بڑی ہستیاں پروجیکٹ مینجر سائنٹسٹ بوسز راکٹ کنٹرول سینٹر کے پیچھے موجود ایک چھوٹے سے ہینگر میں رو رہے تھے میں نے قسم کھائے کہ ہم کلسٹر مشن کو پھر سے لانچ کریں گے اور ہم نے ایسا کیا بھی ایسا اور ناسا کلسٹر سیٹیلائٹس آج بھی کامیابی سے کام کر رہی ہیں سیٹن پروجیکٹ کسینی ہوئی گنس بھی دو سنگٹھنوں کے بیچ موجود ایک انوکھے گھٹ جوڑ کا نتیجہ تھا انیس سو اسی میں جب امریکہ کا سہیوگ کچھ خاص نہیں مل رہا تھا تو ہم نے یہ تیہ کیا کہ کیوں نہ ایک الگ پروگرام بنایا جائے ایک بڑھیا پروگرام بنانے کے لیے ضروری ساری قابلیت ہمارے اندر تھی لیکن ہمارے پاس پیسہ کم تھا اس لیے مہتوہ کانگشی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں خرچ بھی کم کرنا تھا عیسیٰ اور ناسا کے ایک ساتھ مل کر کوئی بڑی اپلپتی حاصل کرنے سے پہلے جی آٹو ہی پہلا اکیلا یوروپین پروپ تھا اسے سن 1985 میں ہیلی اس کومیٹ کا دھین کرنے کے لیے اسپیس میں بھیجا گیا یہ مشن ہیلی آس پروگرام کے دو جرمن امریکی پروپس کے بعد انجام دیا گیا تھا جی آٹو ہیلی کے پاس سے گزرا اور اس نے اس کومیٹ کے اب تک کی سب سے اچھی تصویریں اور آنکڑیں مہیا کر آئے جی آٹو کو روزیٹا مشن کے لیے ایک موڈل مانا گیا یہ کامیابیاں بعد کے کامیاب مشن سے پہلے ملی تھی جیسے کہ ایکسرے ٹیلیسکوپ نیوٹن جس کے ذریعے یونیورس میں انرجی پروسیس کا دھین کیا جانا تھا اور گائیا سپیس کرافٹ تاکہ ہمارے سولر سسٹم کی سٹھیک جانچ کی جا سکے لیکن ایسا ایک نزدیکی آبٹ سے پرتفی کی آبزرویشن کو لے کر کافی سمیے سے چند دیتا ہم نے اس سال مارچ میں ایک نئے آبزرویشن سسٹم کے لیے پہلی سیٹلائٹ کو لانچ کرنے کے سلسلے میں ایو کے ساتھ سہیو کیا ہے میٹیورولوجی کی طرح اب ہم انمائنمنٹ پر نظر رکھتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کوپر نکس اور اگلے دو تین سال میں ہم اور زیادہ سیٹلائٹ لانچ کریں گے تاکہ ہمارے پاس سپیس میں آبزرویشن پلیٹ فارمز کی پہلی جنریشن ہو جائے جہاں سے ہم بہت سی اوستھاؤں پر نظر رکھیں گے جیسے کی برف کی گوریچ وائیو منڈل کی بناوٹ سمودر کے بہاو ترکھاؤں کا پلیوشن وغیرہ اس طرح کے کافی ڈیٹا کی لگاتار ضرورت رہتی ہے اور پھر یا ہر کسی کے لئے اپلپد رہے گا ایک جڑتہ کے معاملے میں بہت دھک سطر پر اور سائنس سے جڑی کوششوں کے سلسلے میں سائنس ایک بہت ضروری شروعاتی پہلو رہا کچھ سال پہلے جن دیشوں کے بیچ من مٹاو تھا اب ان کے بیچ باتچیت شروع ہو گئی تھی اگر ہم آج کے حساب سے دیکھیں جب دنیا لگاتار بدل رہی ہے دنیا میں جگہ جگہ لڑائیاں ہو رہی ہیں تو صرف ویجیان کی بھاشا کے ذریعے ہی ہم بھوش میں اپنے اس گرہ پر زندہ رہ پائیں گے پچاس سال تک چلی سپیس کی خوجبین کے بعد ٹیکنالوجی اتنی وکست ہو چکی ہے کہ سیوز نام کی سپیس شٹل اور اریانا راکٹس کو سرکشد آربٹ میں پہنچایا جا چکا ہے سیوز کے ذریعے ایسٹرونانٹس انٹرنیشنل سپیس سٹیشن تک آ چکے ہیں اور اریانا فائیب آج سب سے تاکت پر یوروپین لانچر ہے یہ اکیس ٹن تک وزن کو آربٹ میں پہنچا سکتا ہے میونک میں موجود ایر بس ڈیفنس آنڈ سپیس راکٹس کو اسیمبل کر کے انہیں اریانا سپیس تک پہنچاتی ہے کزاکستان کے بائیکنور کوزموڈروم سے صرف چھے گھنٹے کا سفر کر کے لینڈنگ یونٹ انٹرنیشنل سپیس سٹیشن سے جڑ جاتی ہے آئی ایس ایس اب تک کا سب سے بڑا ٹیکنالوجی پروجیکٹ ہے یہ سٹیشن پرتفی سے چار سو سولر کلومیٹر اوپر موجود ایک انسانی چوکی کہا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کا بے حد بھروسی مند ہونا ضروری ہے کیونکہ سپیس میں اس کی مرمت نہیں کی جا سکتی عام طور پر سپیس میں سٹیلائٹ کی مرمت نہیں کی جا سکتی ہاں کچھ ایکسپشن ضرور موجود ہیں حبل سپیس ٹیلیسکوپ ایسا ہی ایک ایکسپشن تھا لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا حبل کی مرمت کرنا بہت مہنگا ثابت ہوا تو ڈیزائن بناتے وقت سب سے پہلے یہ دھیان میں رکھا جانا چاہیے کہ کیا اس کی مرمت کرنی پڑے گی پھر ایک شٹل یا کوئی ایسا اوپکرن بنانا ہوگا جو مرمت کرنے کے لیے سٹیلائٹ تک پہنچ سکے حبل ٹیلیسکوپ کو اس حساب سے بنایا گیا تھا تاکہ آربٹ میں اس کی دیکھ ریک کی جا سکے اس ٹیلیسکوپ کی مرمت اور اسے اپگریڈ کرنے کے لیے گل ملا کر پانچ سپیس شٹل مشن پورے کیے گئے تھے سپیس شٹل کولمبیا کے ایسٹرونوٹس کے پہلے مشن پلان نہیں کیے گئے تھے جو پرائیمری میرر کو ٹھیک کرنے اور ایک سولر سیل کو بدلنے کے لیے تھے ان پر دو کروڑ بیس لاکھ یورو کی لاغت آئی پورانے اور کشتگرست سیلز کو ٹکڑوں میں پرتفی پر لا کر ان کی جانچ کی گئی سب سے پیچیدہ آپریشن تھا حبل کنٹرول موڈیول کا وستار اس کے لیے اس ٹیلیسکوپ کو پہلی بار بند کیا گیا جبکہ یہ سن 1990 سے اسپیس میں موجود تھا ایسا پرتفی سے پانچ سو ساٹھ کلومیٹر کی اوچائے پر حبل کی چوتھے سروسنگ مشن کے دوران کیا گیا اس وقت کولمبیا میں 20 کروڑ یورو قیمت کے سپیر پارٹس موجود تھے سن 2009 میں اس کے آخری سروس مشن کو انجام دیا گیا اس میں اس کے اپگریڈنگ اور اس کے سیوہ کال کو بڑھانے کے لیے کافی قدم اٹھائے گئے تاکہ یہ مہنگا ٹیلیسکوپ کم سے کم سن 2018 تک کام کرتا رہ سکے یہ مشن بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں اس لیے سپیس میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے اور ہم زمین پر ہی ہر ممکن ٹیسٹنگ کرتے ہیں سپیس فلائٹ کیلئے دمدار اور بھروسیمند سسٹم چاہیے جو پندرہ سے بیس سال تک بینہ کسی گڑھوڑی کے پیچیدہ مشن کو سپورٹ کر سکیں اس کا مطلب ہے کہ شاید آج بھی ہم پرانے دور کی مگر بھروسیمند ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں جسے اس دنیا میں موجود ہر ٹیسٹ میں کھرا اترنا ہوتا ہے تاکہ باہری سپیس کے بہت بے رہم ماحول میں بھی صحیح سلامت رہ سکے یہاں پرتفی پر ہمارے لیے پوری طرح کسی سپیس مشن کو سیمیلیٹ کرنا ممکن نہیں ہے چاہے پندرہ سال کے جیون کال والے کسی سائٹلائٹ کی ہی بات کیوں نہ ہو مارکیوری یا جوپیٹر کے مشن کا ماملہ تو بہت دور کا ہے ہماری فیسلیٹی میں اس بات کی مثالیں ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس مشن کے کچھ خاص پہلوں کو جھاڑتے ہیں اور پھر اس سے جڑے مٹیریل یا کامپوننٹ کی جانچ کر لیتے ہیں ایکزامپل کے لیے ہم مٹیریل کو بہت کم تاپمان پر ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ ہم کسی راکٹ میں لگنے والے کسی نئے لنگ ٹینک کی شرطوں کے بارے میں جان سکیں ہائی ٹیک لیبارٹریز میں اس سبھی کمپوننٹس کو ٹیسٹ، اینیلائز اور ڈیولپ کیا جاتا ہے تاکہ وہ سپیس کے سمبھاویت دباؤں کا سامنا کر سکیں جیسے کی چرم تاپمان اور ہائی اینرڈی ریڈییشن اس سے سپیس مشن کے لیے حصے پرزے بنانے والے مینوفیکچرز کو ضروری فیڈبیک ملتا ہے اور کسی پروب یا سپیس شپ میں لگاتار ہونے والے بدلاؤں کے لیے سٹینڈرد تیہ کیے جاتے ہیں فلائٹ کی شروعات اور اس کے دوران راکٹس کا سامنا زبردست وائیبریشن سے ہوتا ہے لیکن انہیں ستھر بنے رہنا چاہیے سیٹلائٹ کی کئی پرنالیوں کو سپیس میں استعمال کرنے کے لیے فولڈ کیا جاتا ہے جنہیں بعد میں صحیح سلامت کھلنا چاہیے انسانوں والے مشنز میں ری انٹری کے دوران ہیٹ شیلڈز کا تاپمان ایک ہزار ڈگری سے بھی اوپر پہنچ جاتا ہے سوریہ کے نزدیک والے مشنز کے دوران بھی سیٹلائٹ کو بہت زیادہ تاپمان سہنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف سوری کی وجہ سے ہی سپیس کرافٹ کو زبردست گرمی چھیلنے پڑتی ہے دراصل ہم اس کے سرفیس ایریا کے اوپر سے بہت قریب سے بھی اڑتے ہیں مرکیوری کسی بہت گرم سٹوو جیسا ہوتا ہے اور اس سے بھی سپیس کرافٹ پر تھرمال لوڈ پڑتا ہے تو سپیس کرافٹ کی حالت کسی سینڈوچ جیسی ہوتی ہے وہ سوریہ اور مرکیوری کے بیچ ہونے سے دونوں طرف سے بہت زیادہ تاپمان چھیلتا ہے سن دو ہزار سولر میں سیٹلائٹ بیپی کولمبو سوریہ کے سب سے قریبی پلانٹ مرکیوری کے لیے اڑان بھرے گا سیٹلائٹ کو تین میلی میٹر موٹے تھرمل انسولیشن میں لپٹا گیا ہے اسے کمپیوٹر جنریٹیڈ پیٹنز کی کئی فلموں سے ہاتھوں سے ایک کلین روم ٹیلر شاپ میں بنایا جاتا ہے ہلکے وزن کی یہ پروٹیکٹیو فلمز مشین سے نہیں بنائی جا سکتی انہیں ہاتھ سے سیٹلائٹ پر لگایا جاتا ہے اور یہ صرف ویکیوم میں ہی کام کرتی ہے آپ یہاں میٹل کوٹنگ والے ایک گلاس سرامک فابرک کو دیکھ رہے ہیں اس میں ٹائٹینیوم کی فائلز بھی ہوتی ہیں انہیں گلاس یا یان سے آپس میں سلا جاتا ہے یہاں یہ کچھ آیلٹس یا گرومٹس ہیں جنہیں اس ٹائٹینیوم سے بنایا جاتا ہے جو اس میں اندر سلی ہوئی ہے یہ بھی ایک کلوز سسٹم ہے اس لئے کچھ بھی باہر نہیں آسکتا سیٹلائٹس میں بہت ہی سمویدن شیل میجرنگ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ایک کلین روم میں بنائی گئی انسلیشن لیئرز باہری سپیس پہ موجود چیزوں سے ہونے والے کنٹامینیشن سے بھی بچاتی ہیں جس کے کارن سپیس اور دوسرے گرہوں پر ہونے والی پیمائش گڑ بڑا سکتی ہے اس لئے ڈیزائن، ان کا نرمان اور ٹیسٹنگ کے بعد والا انیلیسس وہ پہلو ہے جو ان مہنگے مشنز کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں الیکٹرک سیٹلائٹ تھرسٹرز کے لیے بے حد سٹیگ اجسٹیبل اینجن پوزیشننگ میکنیزمز اور الیکٹرونک کنٹرول یونٹ کے ذریعے بیپی کولمبو کا پورا سٹیرنگ سسٹم بنتا ہے اور اس سپیس شپ کی یہ مکھے ٹیکنالوجیز ہیں ان سسٹمز کو بنانے کے لیے کم سے کم پانچ سال چاہیے اور ان کی ٹیسٹنگ بھی ضروری ہے نیدرلینڈ کے شہر نورڈوک میں انجن پلیٹ فارم اور انسولیشن کو سپیس سیمیلیٹر میں سیٹلائٹ پر لگایا جا رہا ہے اور اسے باہری سپیس کی لیے تیار کیا جا رہا ہے سپیس کرافٹ کا پفارمنس بہت ہی اچھا رہا اور ریڈیٹر نے بھی بلکل امید کے مطابق کام کیا ساتھ ہی ملٹی لیئر انسولیشن کا پفارمنس بھی بہت ہی بڑھیا رہا ہمیں اس میں کچھ ہیٹ لیکس کا پتہ چلا ہے ہم ان کی پہچان کر کے ان میں کچھ بدلہ کریں گے اور ہم اتنے مہتوپونٹ ٹیسٹ صرف اسی مقصد سے کرتے ہیں تو کل ملا کر میں ٹیسٹ کے ان نتیجوں کو بہت ہی پوزیٹیو مانتا ہوں روزمرہ کے روبوٹک سپیس مشنز کے علاوہ مینڈ فلائٹس اپواد ہوتی ہیں اور ایسٹرون آٹس کو ان کے لیے کئی سال تک ستیق تیاریاں کرنے پڑتی ہیں موسیقی دروازہ دیکھ رہا ہے ایک سائنٹیفک سپیس لیباٹری کے طور پر آئی ایس ایس ایسی کئی اوستھائیں اپلبد کراتا ہے جو پرکفی پر ممکن نہیں ہے اس میں آسٹرون آمیکل اور میٹیورولوجیکل پریوگوں کے لیے تو اپکرن ہوتے ہی ہیں آسٹرون آٹس سپیس میڈیسن کے ادھیان کے لیے خود بھی ایک سبجیکٹ کی بھومی کا نبھاتے ہیں جہاں مشن سے جڑا تباہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے آئی ایس ایس کے اندر ہونے والے پریوگوں میں مکھے طور پر پر پرمننٹ مائکرو گرائویٹی کا استعمال ہوتا ہے جس میں فیزیکل اور بائیولوجیکل نمونوں کو سپیس کے ماحول میں کافی لمبے سمیتر رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ آئی ایس ایس کے آسٹرون آٹس کی روز مرہ کی زندگی کو بھی رہن سہن کی اسادہرن ستھیچیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں شیمپو کرتے وقت مجھے اپنے ٹاؤول کی مدد لینی پڑتی ہے ایسا اس لیے کیونکہ یہاں رننگ بارٹر تو ہے نہیں اس لیے بالوں میں سے دھول مٹی نکالنے کے لیے مجھے ٹاؤول استعمال کرنا پڑتا ہے لیجے ہو گیا یہ سلیفنگ بیک بڑھیا ہے اس کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس طرح زبن کیجئے اور ہاتھ باہر نکال لیجئے آئی ایس ایس پر لمبے وقت تک تکے رہنے کے دوران ایسٹرونوٹس کو چاہے کتنی بھی تھکاوٹ اور مشکلوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑتا ہو ان سب کو ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے وہ گھنٹوں تک ہمارے کمال کے گرہ کو دیکھ پاتے ہیں موسیقی 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 میر ایک روسی ورڈ ہے جس کا مطلب ہے شانتی میر سب سے مہتپپون سپیس سٹیشنز میں سے ایک تھا راج نیتک ماحول بدلنے کے بعد میر کے دروازے پشچم کی سپیس ایجنسیز کے لیے بھی کھل گئے تب فرانس فیباک کو خود ہمارے گرہ کی قدرتی خوبصورتی کو دیکھنے کا موقع ملا نیچے دیکھنے پر کوئی سرحد نظر نہیں آتی تب لگتا ہے کہ ایک دوسرے دیش کی زمین ہڑپنے کے لیے اتنے یدھ کیوں ہوتے رہتے ہیں پھر محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس ایٹماسفیر سے باہر ہیں سو کلومیٹر کے اس شیل سے باہر جو پرتوی کے چاروں طرف موجود ہے ہم چار سو کلومیٹر کی اونچائی پر ہیں جہاں گرائیوٹی کی جگہ لیتی ہے ایک دوسری فورس اگر ہمارے ساتھ کوئی کڑوڑ ہوتی ہے تو بس ہم سپیس میں ہی اڑتے رہیں گے تب محسوس ہوتا ہے کہ انسان کتنی معمولی چیز ہے اگر آپ سپیس کو دیکھیں اور یونیورس کی وشالتہ کا انبھاک کریں اور پھر چھوٹی سی پرتوی کو دیکھیں تو سپشٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں ہماری اہمیت کچھ خاص نہیں ہے بے شک پرتوی یونیورس میں موجود ایک چھوٹا اور نیلا سا گولہ ہے پھر بھی ہم اپنی اوریجنز کی کھوچ خبر لینا چاہتے ہیں اور یہی کام کرے گا روزیٹا مشن اور کومیٹ سکسٹی سیون پی پر ہونے والی مہتبپون لینڈنگ اب ہم اگست دوہزار چودہ سے اس کومیٹ پر ہیں ہم یوجنا بنا رہے ہیں کہ دوہزار پندرہ کے اند تک وہاں کام کرتے رہے ہیں ہم آگے بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ اس بات پر نر بھر کرے گا کہ ہمارے پاس کتنا فیول بچا ہے اپکرن کیسے کام کر رہے ہیں اور کیا ہم اب بھی وہاں ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں اس کام کے ساتھ پیسہ بھی جڑا ہوا ہے کیونکہ ہم نے بس یہی تک آنے کا بجٹ بنایا تھا اگر ہم فیلائے لائنڈر کی بات کریں تو اس کے ڈپلائے کرنے کے بعد جب یہ لائنڈ کر جائے گا تو اس کا ایک جیون کال ہوگا اور وہ جیون کال اگلے سال مارچ تک ہوگا اس کے بعد اس کے کچھ حصے پرزے اس تاپمان کا سامنا نہیں کر پائیں گے جو اسے کامٹ کی ستہ پر ملے گا لیکن فیلحال تو ہم ایک طرح سے ساتھویں آسمان پر ہیں ہمارے پاس قریب ایک سال کا جو سمائے ہے وہ سائنس کے حساب سے بہترین ہے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ابھی تک ہم جتنا ڈیٹا حاصل کر چکے ہیں شاید پہلے کبھی کسی اور کامٹ سے اتنا نہیں لیا گیا ہے اسے روزیٹا کا ایک انوکھا بہلو کہا جا سکتا ہے کہ ہم کامٹ کے نزدیک پہنچ چکے ہیں ہم بھی سورج کے اردگرد اسی اوربٹ پہ ہیں جس میں یہ کامٹ ہے اس کے علاوہ اس سے پہلے سب کرافٹ پاس سے گزر کر آگے بڑھنے تھے یہ ان سب سے الگ ہے ان کرافٹس کی رفتار ایک سیکنڈ میں دسیوں کلومیٹر رہی ہے اور وہ کامٹ سے سیکڑوں کلومیٹر کی دوری پر بھی تھے لیکن روزیٹا نے اپنی رفتار ایک میٹر پرتی سیکنڈ تک گھٹائی یہ ایک سال سے بھی زیادہ تک کامٹ کے ساتھ ساتھ بنا رہا اور اس کے بہت قریب بھی آج ہم اس سے صرف بیس کلومیٹر دور ہیں اسی وجہ سے ہم یہ ایولیوشن دیکھ پا رہے ہیں یہی بات اسے بیعد خاص بھی بناتی ہے ہمیں پہلے ہی بہت سا ڈیٹا مل چکا ہے لیکن ہمیں ابھی اور بھی کافی آکڑیں ملیں گے شاید کسی کامٹ کے بارے میں پہلے کبھی اتنی جانکاری نہیں جھٹائی گئی ہوگی ان آکڑوں سے ہمیں ڈیٹیل میں پتا چلے گا کامٹ کے ساتھ کس طرح کی سائنس جڑی ہے ہمارے لئے ان کی اہمیت کیوں ہے روزیٹا کے علاوہ ہم زمین سے بھی جانچ پرتال کر رہے ہیں ہم اس ٹارگٹ باڈی چوریو موو گری سمنکو پر زمین سے بھی نظر رکھے ہوئے ہیں ہم زمین سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں اور روزیٹا جو کچھ دیکھ رہا ہے ہم اس کے بیچ تلنا بھی کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کو کسی بھی ایسے کامٹ کے لیے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے جسے ہم زمین سے دیکھتے آئے ہیں کامٹ سے جڑی سائنس کے سلسلے میں اس سے ہمیں یقیناً کافی بڑھات حاصل ہوگی لینڈنگ وہاں کی جائے گی جہاں سوری کی روشنی بھی پہنچتی ہو اور مٹی بھی ہو اور یہ لینڈنگ سائٹ تھی جے جو کامٹ کے ٹھیکو پر تھی جس دن ہم لینڈنگ کریں گے ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ تب کامٹ کس طرح بیہیو کرے گا ہم کامٹ کے موسم کا فوکاس نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کا ایکٹیویٹی فوکاس کر سکتے ہیں اسی بات سے اس آپریشن کے لیے سب سے بڑا جوکھن پیدا ہو رہا ہے سب سے بری استطی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم فیلائے لینڈر کو لینڈنگ کے لیے بھیجتے ہیں جس کے لیے فیلائے کو ساتھ گھنٹے چاہیے اور اس بیچ اگر کامٹ میں سے تیز گیس نکلنے لگتی ہے تو لینڈر وہاں اتر نہیں پائے گا وہ تو گیس کے وجہ سے اڑ جائے لیکن اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو بھی اوربیٹر اور اس کے اوبکرن سہی سلامت رہیں گے اور یہ کئی بہت اہم سوالوں کے جواب دینے لائک جاج پردال کر پائے گے دوش اوز بہت پارک اس کومیٹ پر فیلائے کی لینڈنگ ایک انوٹھی بات ہے اور پرتفی سے پچاس کروڑ کلومیٹر دور پارہ نومبر سن دو ہزار چودہ کو یہ اپنے کام میں سفل ہوا پرتفی تک اس کے سگنلز پہنچنے میں قریب تیس منٹ لگتے ہیں اس لئے ڈامشٹائٹ کے ایسا مشن کنٹرول میں موجود سائنٹسٹ اور پریس کو یہ چندہ ہے کہ کیا اس بڑے مقصد کو حاصل کیا جا سکے گا روزیٹا فلائٹ ڈائریکٹر اینڈریا اکوماتسو اور ان کی ٹیم کو اس بات پر نر بھر ہونا پڑے گا کہ فیلاہیں اس سلسنی خیز نتیجے کا اعلان دوہ کے سامنے کرے سامیابی مل گئی لانڈنگ ہو گئی ہے اب ہم وہ ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں جو ہمیں کرنے اب اگلے دو سال تک ہمارے لیے وقت بہت ہی شاندار رہنے والا ہے کتنا رومانچا کتنا ساحس بھرا کتنا یقین سے پرے ہیں کسی کومیٹ پر لینڈ کرنے کا ساحس کرنے کے بارے میں سوچنا سائنٹیفک نظریے سے ایک عرصے سے ہم سب ہی یہ قدم اٹھانا چاہتے تھے ایسا نے اس مشن کو کامیابی سے پورا کر کے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے اور ہم سب ہی کو اس شاندار ایڈونچر میں حصہ لینے کا موقع بھی دیا ہے لیکن اس وقت کیونکہ فلائے کے ساتھ سمپرک نہیں ہو پایا تھا اس لئے ایسا کو نہیں معلوم تھا کہ کومیٹ نے لینڈر کو دو بار دور ہٹا دیا تھا پھر اس کے بعد ہی فلائے اس کی سخت ستے پر ڈرلنگ کر پایا تھا اور وہ بھی تیہ لینڈنگ سائٹ سے دور ہم پوری رات لینڈر کو ریکاور کرنے کی کوشش کرتے رہے اور اس میں ہمیں کامیابی بھی ملی ہمیں خوشی ہے کہ اس نے آخری پلوں میں بکھو بھی کام کیا فلائے نے فوراً اپنی ریسرچ شروع کر دی اس نے پہلی تصویریں بھیجی اور کومیٹ پر موجود برف کا وشلیشن کیا ڈیٹا کا آقلنگ کرنے کے بعد عیسیٰ کو پتا چلا کہ اس کی بناوٹ پتفی پر موجود پانی جیسی نہیں تھی اب فلائے اپنے سولر پینلز کو ریچارج کرنے کے لیے سوریہ کی طرف اڑ رہا ہے پھر یہ اور زیادہ آنکریں مہیا کرائے گا اور پھر سوریہ اسے ختم کر دے گا لیکن روزیٹا کومیٹ کی کھوجبین جاری رکھے گا اس ریسرچ کے نتیجوں کو زورتست میڈیا کامیابیج ملے گی موسیقی 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 21 سری میں اب سپیس پر صرف ناشنل سپیس ایجنسیز کا ہی دب دبا نہیں رہ گیا ہے اب تو نیجی انویسٹر اور انترپرنرز دیل سپیس کی کھوجبین میں جھٹ گئے ہیں جیسے کہ ارب پتی ایلون مسک سپیس ایکس کے ساتھ اور ورجن گیلکسی کے سر ریچرد برانسن یا پھر گوگل کا سپیس پروگرام لونر ایکس سپیس کی کھوجبین ایک مہنگی ہائی ٹیک اور خطرناک چنوٹی بنی ہوئی ہے نیجی کشیتر میں دس لیڈر ٹرانسپورٹ اور سیٹیلائٹ لانچز کے ایریا میں سیوائیں مہیا کراتے ہیں ساتھ ہی مہنگے سپیس ٹوریزم کا انتظام بھی آج نئے نئے راکٹ اور سپیس کرافٹ بن رہے ہیں جیسے کی درائگن ٹو جسے لینڈنگ کیلئے پیرا شوٹ کی ضرورت نہیں ہوگی بہت سال بیٹ چکے ہیں لیکن ناسا عام لوگوں کو سپیس تک پہنچانے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھا رہا ہے پھر انیس سو نبے کے آس پاس اچانک ایک خیال آیا ورجن گیلیکٹک نام تو بڑھیا لگ رہا ہے تو میں نے ورجن گیلیکٹک نام کو ریجسٹر کرا لیا اب مجھے اس نام کا کچھ کرنا تھا ایلون مسک ایک امری کی عرب پتی انیونٹر اور انویسٹر ہے انہوں نے پیسہ کمایا پی پیل کے ذریعے اور سپیس ایکس کی ستھاپنا کی تاکہ سپیس ٹرانسپورٹیشن کوسٹ گھٹائی جا سکیں اور مارس پر بستیاں بسائی جا سکیں سپیس ایکس فیلکن کیریر راکٹ کو تو بھوشی میں پھر سے استعمال بھی کیا جا سکے گا برائگن سپیس کرافٹ پوری طرح نیا ہے اس کے ذریعے صرف سامان ہی نہیں بلکہ لوگ بھی پہلے آئی ایس ایس تک اور پھر اس سے بھی آگے تک جا سکیں گے شاید ایک سال بعد کمرشل سپیس شپ ٹرائول شروع ہو جائے گی ورجن گالیکٹک نے اپنا سپیس پورٹ بنا لیا ہے اس کا سپیس شپ بھی تیار ہے اور مدہ شپ بھی آج کل راکٹ کے فائنل ٹیسٹ چل رہے ہیں اور جب وہ کامیابی سے پورے ہو جائیں گے تو ہم فلائٹس کو سپیس میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں گے امید ہے کہ اگلے کرسماس ترک میں میری بیٹی اور میرا بیٹا سپیس میں جانے والے پہلے عام انسان ہوں گے ایک ٹیسٹ فلائٹ کے دوران سپیس شپ ٹو کے حادثے کے بعد اس پروجیکٹ کو پوسٹ پون کر دیا گیا تھا لیکن پرانسن ہار نہیں ماننا چاہتے تھے انسان کی اکشمتہ اور سپیس ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آج ہم ایکسپرٹ سے ٹکر لے رہے ہیں پہلی بار ہم ناکام رہے پر ہم اپنی ناکامیابی کی وجہ پتا کر کے اپنی غلطیوں کو صدھاریں گے اور ایک جھٹ ہو کر اس کمپنی کی مدد سے کوششیں جاری رکھیں گے اور ایک ساتھ آگے بڑھیں گے ڈینسن بینہ ہمتہارے آگے بڑھتے رہیں گے اور وہ ایک دوسرا سپیس شپ ٹو بنا رہے ہیں یہ آنے والے ہفتوں اور مہنوں میں بن کر پورا ہو جائے گا تاکہ کم سے کم وہ لوگ سپیس تک پہنچ سکیں جو ویٹلیسنس کا انبھاو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی پہلی کمیرشل سپیس فلائٹ لائن کے سپنے کو سچ کرنا چاہتے ہیں امید ہے اس کے لیے انہیں زیادہ قیمت نہیں چکانے پڑے گی بڑے بڑے نقصان سپیس ایکسپلوریشن سے جڑا ایک دکھدائی حصہ ہوتے ہیں حال ہی میں ناسا کے سرویس پروائیڈر اوربیٹل سائنسز کا انساریس راکٹ ٹیک آف کے کچھ ہی دیر بعد برباد ہو گیا اس سے یہ کمپنی بھی برباد ہو سکتی ہے پھر بھی سپیس کو جیتنے کی نیجی کمپنیوں کی کوشش تیزی سے آگے پڑ وہی ہے وہیکلز کے بجائے سپیس ٹرانسپورٹیشن کی سیواؤں کو خرید کر ہم یہ سنشچت کر پائیں گے کہ سرکشا سے جڑے سٹینڈرز کا ہمیشہ سختی سے پالن کیا جائے لیکن کمپنیز کے طور پر ہم انوویشن کی رفتار کو بھی تیز کریں گے چاہے کمپنی نئی ہو یا پرانی ہو ہم ڈیزائن اور نرمان کے لیے مقابلہ کریں گے اور اٹمسفیر سے باہر لوگوں اور چیزوں کو لے جانے کے لیے نئے ذریعے بنائیں گے آج لوگوں اور کمپنیوں کے پاس اپنے پرائیوٹ لانچر کے ذریعے سپیس میں جانے کے سادھن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب سے دس یا پندرہ سال میں وہ خود سپیس کی خوشبین کا کام کرنے لگیں گے ویسے یہ ایک ایسی ایکٹیوٹی ہے جس پر سرکار کا نیانٹرن رہے گا لیکن یہ فیصلہ شاید لوگ ہی لیں گے کہ وہ سپیس میں کس طرح کے آپریشنز چلانا چاہتے ہیں ناسا ایک ایسے راکٹ اور سپیس کرافٹ پر کام کر رہا ہے جو انسانوں کو سپیس میں لے جائیں گے ایسٹرونوٹس کو مارس تک لے جانے والے راکٹ کو ان کی رفتار بڑھا کر چالیس ہزار کلومیٹر پر دی گھنٹہ تک کرنی ہوگی صرف سپیس ٹیشن تک پہنچنے کے لیے ہی اٹھائیس ہزار آٹھ سو کلومیٹر پر دی گھنٹہ کی رفتار چاہیے بے شک ورڈین گیلیکٹک کچھ نہ کچھ نیا کرتی رہتی ہے لیکن اس کی آلوچنا بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹوریسٹ کو سو کلومیٹر کی اجائی پر سپیس کے چھوڑ کے قریب تک ہی لے جائے گی اور ادھکتاں رفتار ہوگی بھنی سے چار گناہ تیز اس پروجیکٹ سے لوگوں کو ایک خاص انبھاو تو ملے گا لیکن کرافٹ کا پرفارمنس اور اپیوں گیتا کسی راکٹ لانچ جیسے نہیں ہوگی اریانا 5 سچمچ ایک بہت ہی طاقتور بہت ہی کامپیٹنٹ اور ٹیکنیکل سطر پر آروسے مند راکٹ ہے بس اس میں ایک چھوٹی سی کمی ہے یہ سستہ نہیں ہے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کیا بھوش میں بھی اسی کی مدد لی جائے گی یا پھر ہمیں اریانا 6 لکسیت کرنا ہوگا یا اریانا 5 میں ہی صدھا کرنا ہوگا یہ ایک بہت ہی بنیادی بحث ہے جو فیلحال چل رہی ہے ہمیں کس طرح کے ٹیکنالوجی چاہیے ہوگی اور اس سلسلے میں انڈسٹری اور ایجنسی کو ایک ساتھ مل کر کیا کرنا چاہیے ابھی تک ہم نے اوربٹ میں جانے کے لیے یا ڈیپ سپیس میں چندرما یا مارس جیسی جگہوں تک پہنچنے کے لیے جو بہترین سسٹم وکست کیے ہیں راکیٹ ان میں سب سے اچھے ہیں راکیٹ کے ذریعے ہم بہت چھوٹی سی جگہ میں ہی ڈھیر سی انرجی کو سنجو کر رکھ پاتے ہیں اور اس انرجی کو اپنی منزل تک اڑان بھرنے کے لیے اپنے حساب سے استعمال کر پاتے ہیں ناسا کا ہورائزن گول انسانوں کو مارس کی سطح تک پہنچانے کا ہے وہاں تک جانے کا راستہ کون سا ہو فیلحال اسی بات پر بحث چل رہی ہے سن انیس سو باندبے میں ناسا نے مانو یکت مارس مشن کو اس لیے رد کر دیا کیونکہ اس پر چار سو ارب امریکی ڈالر کی لاغت آنے والی تھی سن دو ہزار چار کی شروعات میں جارج ڈبلو بوش نے ناسا کے لیے ایک نیا لمبی عودی کا پلان بنایا اور سن دو ہزار دس میں راشت پتی براک اوباما نے امریکن سپیس ٹرائول کے لیے اپنی یوجنائیں پیش کی سن دو ہزار تیس کے مدھی تک شاید انسان مارس پر لینڈ کر جائیں اوباما نے اپنے اس پلان کو ایلون مسک کے ساتھ شیئر کیا جو چاہتے ہیں کہ بھوش میں انسان کو پردفی سے پرے بھی بسنا چاہیے تب تک روبارٹ کیوریو سٹی مارس کی خوجبین کرتا رہے گا اور بھوش میں اڑنے والا ایک روبارٹ آریز اس کی مدد کرے گا آریز جب مارس کے اٹموسفیر سے ہو کر ریجنل سکیل ڈسٹنسز کے اوپر سے اڑ رہا ہوگا تو پہلے والے تمام روورز نے مارس کی ستہ کا کل جتنا علاقہ کور کیا ہے پندرہ منٹ میں یہ اس سے کہیں زیادہ ستہ کو کور کرے گا کیونکہ آریز کی رفتار سات سو بیس کلومیٹر پرتیق ہنٹا ہوگی ساتھ ہی یہ ریجنل سکیل ڈسٹنسز کے اوپر سے اپکرن بھی لے جا پائے گا جو پہلے کبھی نہیں ہوا آریز دو بنیادی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرے گا کیا فلحال مارس پر جیون ہے اور کیا وہاں پرتفی کی ہی طرح ایک میکنیٹک فیلڈ ہے جو مارس پر لوگوں کی لینڈنگ کے بعد ان کی حفاظت کرے گا اس کے علاوہ آریز کو مارس کے ایٹموسفیر کی بھی جانچ پرتال کرنے ہوگی کیا وہاں ریسرچ کرنے کے لیے مانا اتر پائیں گے ساتھ ہی کیا مارس کی ستہ کے نیچے جمع ہوا پانی موجود ہے جس سے اس لال گرہ پر رہنا سمبھا ہو پائے کبھی ایک پروجیکٹ کو کافی لمبے سمیسے اسمبھاو سمانا جاتا رہا اور یہ تھا آسٹرین لیزا کیلٹن ایگر دوارا پرتفی جیسے ایک گرہ کی کھوچ ان کا ریسرچ گروپ کیپلا 186F کی کھوچ میں شامل تھا یہ کتھت اوشن پلانٹ انسان کے رہنے یوگی علاقے میں موجود ہے اگر ہم اپنے پورے سولر سسٹم کو سکور کرے کوکی جتنا چھوٹا کر لیں تو ہمارا اگلا پڑوسی سٹار دو کاسمک فٹبال فیلڈ سے بھی زیادہ دوری پر ہوگا یعنی دوریاں بہت زیادہ ہیں اور انہیں تیہ کرنے میں بھی ابھی بہت سمیہ لگنے والا ہے کیونکہ ہماری کچھ گنیادی سمسیاں ہیں جیسے کہ پرکاش کی رفتار ہی سب سے تیز ہوتی ہے اور ہم اس رفتار پر سفر نہیں کر سکتے تو ہمیں اتنی دوری تیہ کر پانے والی کوئی چیز بنانی ہوگی فیلحال ہم اپنے سولر سسٹم تک سمٹے ہیں مارس اور دوسرے گرہوں تک بھاوشے میں جب پروپلشن اور ٹراول کے کشیتر میں کوئی بہت سمارٹ آوشکار ہوگا تب شاید ہم ان دلچسپ نئی دنیاوں تک پہنچ پائیں گے جنہیں ہم ڈھونڈنے کی کوشش میں جھوٹے ہوئے ہیں تو آگے جا کر ایک دکت یہ آئے گی کہ کسی بھی دوسرے تاری کی طرح ہمارا سوری جو لگاتار اور چمکدار ہوتا جا رہا ہے ایک دن وہ اتنا گرم ہو جائے گا کہ ہمارے گرہ پرتفی پر ہم رہی نہیں پائیں گے تب ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا لیکن اس میں ابھی بہت وقت ہے تو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خاص کر اگر ہم اپنی جلوائیو کا دھیان رکھیں تو اس وقت کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دوسرے گرہ کہاں ہیں بے شکو کافی دور ہی کیوں نہ ہو ہمیں یہ جاننا ہے کہ تب ہمارا بھوشش کیسا ہوگا اور اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور آنے والے سمیں میں کچھ دلچسپ منزلے بھی ڈھونڈنا چاہیں گے ہماری سیولائزیشن کی یہی کہانی ہے کبھی نہ کبھی ہمیں ایسا کرنا ہی پڑے گا 1911 میں رشیا کی ایک مشہور اسٹرونمر نے کہا تھا کہ پرتفی مانو جاتی کا پالنا ہے لیکن آپ ہمیشہ سپالنے میں نہیں رہ سکتے تو بھوشش میں ہیومن سپیس فلائٹ کے ذریعے ہم اپنی نئی منزل تک پہنچ پائیں گے لیکن اس سے پہلے کی انسان ہمارے سولر سسٹم سے ودا لے سکے ہمیں اپنے آس پاس موجود کئی پہلیوں کو سلچانا ہوگا اور آئی ایس ایس پر موجود ایسٹرونورٹس کو ٹریننگ دے کر بھوشش کے مشنز کے لیے تیار کرنا ہوگا انٹرنیشنل سپیس سٹیشن صرف سپیس میں بہت سے مددوں پر سائنٹیفک ریسرچ کرنے کے لیے ہی نہیں ہیں اسے تو ایسی ٹیکنالوجیز بھی وقصد کرنی ہے جن کا استعمال مینڈ سپیس ایکسپلوریشن کے لیے کیا جا سکے ناسا کے ساتھ مل کر ہم ایم پی سی وی یعنی ملٹی پرپس کرو وہیکل یا اورائن نام کے ایک امریکن کیپسیون کے لیے ایک سرویس موڈیون کو وقصد کر رہے ہیں اس سرویس موڈیون کو اس اے ٹی وی کے آدھار پر وقصد کیا گیا جو یورپ کی طرف سے آئی ایس ایس کو اپکرن بھیجتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگلے دشک کی شروعات سے ہی لوگ پرثوی کی آبیٹ سے نکل کر لمبی دوریاں تائے کریں گے اور مجھے امید ہے کہ ہم چندرما پر لوٹیں گے ایک دو یا تین دشکوں کی ابدی کے بعد شاید لوگ مارس پر پہنچنے کی امید رکھیں لیکن اس وقت تک ہمارے پاس بہت کچھ کرنے کو ہے کچھ ٹیکنالوجیز کو ابھی اور ڈیویلپ کرنا ہے کیونکہ چاند کی طرف لوٹنے کی وجہ بندی ہے کیونکہ ہم صرف ترنت وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے بلکہ کافی وقت تک ٹکے بھی رہ سکتے ہیں یہ معاملہ ایڈونچر سے جڑا ہوا ہے اور ساتھ ہی سائنس سے بھی ہم کئی وجہوں سے چندرما پر گئے تھے تب اس کے ساتھ سائنس بھی جوڑی تھی اور کچھ راجنیتک کارن بھی تھے اب لوگ اس بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سپیس کی ہماری یاترہ کا بڑا مقصد ہوگا ایڈونچر جوش وگر ہے لیکن اس کے ساتھ سائنس بھی جوڑی ہی رہے گی تو ہم پھر سے چندرما پر جا سکتے ہیں اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں اور ایسا ہی ہونے کی امید ہے ہم اور زیادہ کھوجبین کریں گے ویگیان کی ٹکنالوجی کی سرحدوں کو اور آگے تک پڑھائیں گے تمام پلانیٹری باڈیز سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے لیکن ہم اپنے سولر سسٹم میں موجود کچھ دوسری انٹائیٹیز کے بارے میں بھی جانکاری پانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کومیٹس کی ایسٹرائیٹس کی کھوجبین میں لگے ہیں اپنے ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہے بلکل ویسے ہی جیسے گھر کے اگلے دروازے سے لے کر سامنے کی سڑک اور اپنے پڑوسیوں کو انسان کی نسل کے طور پر ہمیں پوری دنیا میں ایسا ہی کرنا چاہیے انسانوں کو سپیس میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ سولر سسٹم میں کیا چل رہا ہے انسان کی اتسکتہ پیس سے جڑی اہمیت کی مکھے دو وجہوں میں سے ایک ہے پچھلے پچاس سال میں ہم نے سوریے گرہوں اور چندرماؤں کا لے خا جو کھا لیا اور ایسٹرائیٹس اور کومیٹس سے جڑے اپنے گیان میں اضافہ کیا اپولو پروگرام کے حصے کے طور پر ہم چاند تک گئے تب سے ہم نے اس بارے میں کافی کچھ سیکھا ہے کہ ہم کس طرح سپیس میں رہے اور کام کر سکتے ہیں چاہے مارس مشن والے روبوٹ ہوں یا میر، سپیس شٹل اور انٹرناشنل سپیس سٹیشن میں رہنے والے لوگ اب پہلے سے کہیں زیادہ دیش سپیس کا لے خا جو کھا لینا چاہتے ہیں اور جلد ہی پرائیوٹ کمپنیز آبیٹ تک فلائٹ لے جائیں گی لیکن اب بھی بہت سے سوالوں کی جواب نہیں ملے ہیں